هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنِ اللہ پاک نے ہی سب کو پیدا کیا پھر بعض لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں بعض کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں بعض شکر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اللہ فرماتے ہیں میں نے دونوں راستے آپ کو دکھا دیئے اِمَّا شَاكِرَا وَإِمَّا كَفُورَا چاہے آپ شکر کا راستہ اختیار کریں چاہے کفر کا راستہ اختیار کریں فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھ لی ہیں گناہ کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور نیکی کی بھی صلاحیت رکھی ہے اب گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے فجور کیا ہے اور شکر کیا ہے کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے اس کے بارے میں واضح تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن ہے قرآن کی تفسیر احادیث ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گوشوں کو ٹچ کیا ہے چاہے وہ سماجی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو سیاسی ہو مذہبی ہو انفرادی ہو اجتماحی ہو تہذیبی ہو سماجی ہو تمام گوشوں کو اللہ کے رسول سے نے ٹچ نہیں چھوڑا ہر چیز کو ٹچ کیا ہے اور اس کے بارے میں واضح معلومات ہیں میں ایک گاڑی لیتا ہوں اس گاڑی کے ایک بقاعدہ مینول ہوتا ہے اس مینول میں لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی کو کیسے استعمال کرنا ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ گاڑی میری ہے میں اس کا مالک ہوں میری مرضی اس کو جیسے استعمال کروں مینول کے مطابق پیٹرول کی ٹنک میں میں نے گیسولین ڈالنا ہے میں اس میں انجن آئل ڈالنا شروع کر دوں ریڈیئیٹر میں میں نے پانی ڈالنا ہے میں اس میں پیٹرول ڈالوں اور انجن آئل کی جگہ میں پانی ڈالوں کہ میری اپنی گاڑی ہے میں اس کا مالک ہوں تو کیا وہ گاڑی چلے گی اس کا مقصد پورا ہوگا کبھی بھی نہیں اسی طرح اللہ پاک نے مجھے بنایا یہ چھے فٹ کا بدن جو ہے اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اللہ نے باقاعدہ مینول بھیجا ہے قرآن کی صورت میں احادیث کی صورت میں کہ اس چھے فٹ کے بدن کو آپ نے ایسے استعمال کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کام اس وقت میں کرنا ہے اس وقت میں نہیں کرنا اگر میں کہوں کہ میرا جسم میری مرضی میری زندگی میری مرضی میں اپنی زندگی کا مالک ہوں میں آزاد پیدا ہوا ہوں اور میں آزادی سے زندگی گزاروں گا تو جس طرح وہ گاڑی جو کہ مینول کے بغیر آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر پائے گی اسی طرح یہ چھے فٹ کا بدن کا جو مشینری ہے ہماری یہ بھی وہ مقصد پورا نہیں کر پائے گی اے بی یہ ہے کہ کائنات بھی اللہ نے پیدا کی اللہ نے فرمایا کہ کائنات زمین میں اور آسمان میں جو یہ فساد پھیلتا ہے یہ انسان کی کمائی کی وجہ سے ہے تو ہمیں اللہ کے جو مینول ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے اگر کامیابی چاہتے ہیں اور صحیح مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں اگر نہیں تو پھر انسان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں جس طرح آپ انجن آئل کی جگہ آپ اگر گیسورین ڈال دے تو انجن سیز ہو جائے گا وہ کام نہیں کرے گا اور اس کا کام نہ کرنا دیگر کاموں میں تو آیا گا وہ آپ پر بوجھ بن جائے گا آپ کو اٹھا کر نہیں چلے گا آپ کو اس کو ٹوچین بنا کر لے جائے کر اس کی مرمت کرنا پڑے گی تو اس طرح اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک مینول بھیجا ہے ہدایات بھیجی ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے ونہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ابھی ایک صحافی نے اپنی جو بیگم کو قتل کر کے ٹب میں ڈال دیا آدات خراب ہو جائیں گی اس طرح وہ جو دوسری خاتون کا واقعہ ہوا تھا وہ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ چلے گئی گھر چھوڑ کے بوائی فرنڈ نہیں اس کو قتل کر گئے اور جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا کیا سوچل میڈیا بھرا پڑا ہے پرنٹ میڈیا بھرا پڑا ہے سیٹلائٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا بھرا پڑا ہے اس چیزوں سے تو اگر ہم اللہ تعالی کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی اصلاحانی کریں گے تو پھر اولائی کا کل انعام یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں جانوروں کی خصلتیں ہیں جانوروں کا انجام پھر کیا ہوتا ہے تو یہ واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے رہیں گے خدارہ شریعت کے ساتھ جڑ جائیں خدارہ شریعت کے ساتھ جڑ جائیں جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور صدیقہ بھی ہمیں سکھایا اگر ہم اس تل کا حدود اللہ اللہ کے حدود سے اگر باہر جائیں گے تو انسانیت سے ہم گزر جائیں گے اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا اور اللہ پاک نے ان میں عقل رکھی عقل مطلب اطاعت اللہ کی ماننے کی صلاحیت اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا اور اللہ نے ان میں اپنی مرضی پر چلنا لکھ دیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھ دی اللہ کی اطاعت کی صلاحیت بھی اور اپنی خواہشات پر چلنے کی صلاحیت بھی جس بندے نے اللہ کی اطاعت اللہ کی ماننے کو اپنی خواہش کے اوپر رکھا اپنی خواہش کو دبا دیا اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ فرشتوں سے اعلا ہے فہو اعلا من الملائکہ ومن غلبت شہوتو علا عقلہ اور جس نے اپنی خواہش کو اوپر رکھا فہو ادنا من البہائیم تو وہ اللہ کی نظر میں جانور سے بھی بتر ہے یہ تو واضح ہدایات ہے ہمارے پاس ہمیں اللہ تعالی کی حدود کو سمجھنا چاہیے ہمارے کیا ویئرز ان ٹیئرز ہیں کیا ہمارا حدود ارباہ ہے اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو ہمارے لئے بھی اچھا ہے اچھی آدات ڈیولپ ہوں گی بڑوں کی مان کر چلنا اپنے بزرگوں کی قدر کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا میرے اوپر میرے افراد جو گھر کے افراد ہیں اس کے کیا حقوق ہیں دفتر کے افراد کے کیا حقوق ہیں محلے کے کیا حقوق ہیں اسی طرح غیر مسلم کے مجھ پر کیا حقوق ہیں حکمران کے کیا حقوق ہیں اور میرے ان پر کیا حقوق ہیں اگر ہم سب حقوق کو ادا کرنے والے بن جائے مطالبہ تو سب ہی کرتے ہیں ادا کوئی نہیں کرتا اگر ہر بندہ اپنے حق ادا کرنے والا بن جائے تو آپ چشم تصور میں لے کر آئیں کیا خوبصورت معاشرہ ہوگا کیا سوسائٹی ہوگی ہر بندہ دوسرے کو جو ہے وہ پریز کر رہا ہوگا قالو سلاما سلاما جو جنت کی ایک صدا ہوگی کہ میری طرف سے تم سلامتی میں ہو وہ کہتے ہیں تم سلامتی میں ہو ہم ایک دوسرے کی طرف سے سلامتی میں رہیں گی کیا زبردست معاشرہ اب تو ہر بندہ دوسرے سے ڈر رہا ہے کہ یہ میری پیچھے میری سیٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے میری عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے میرے مقام کے پیچھے پڑا ہوا ہے میری شورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے ظاہر میں ایک ہیں پیچھے ہم دوسرے ہیں بلکل منافقت ہے اور منافق کے بارے میں تو واضح حدیث ہے کہ بھی وہ درک اصفل میں ہوں گے جہنم کے آخری حصے میں ہوں گے تو آئیں ہم آج سے یہ اہد کر لیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور صدیقہ بھی سکھایا اس صدیقے اور طریقے کو اگر ہم فالو کریں گے تو یہ نہ صرف ہمارے لیے بہتر ہوگا ہمارے انجام کے لیے بہتر ہوگا دنیاوی انجام اور اخریوی انجام کے لیے بہتر ہوگا بلکہ تمام کائنات کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے ہر ایک قول اور فیل کا امپیکٹ پڑتا ہے کائنات میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کی فضا میں